تو گائیز آج ہم لوگ ڈیوائٹ کرنے والے ہیں سینسی ویریہ سنیک پلانٹ کو اور تھوڑی آواز عجیب سی ہو رہی ہوگی اور ویڈیوز بھی کم آرہی ہیں کیونکہ میں ایک ہفتے تھے بیمار تھا تو اسی لیے ویڈیو کم آرہی ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو گملے سے نکالنا ہے سنیک پلانٹ اور ان کو توڑ کے الگ کرنا ہے یہ دیکھیں ایک یہ پودہ آگیا ہمارے پاس سینسی ویریہ اس کو برڈ نیسٹ بھی کہتے ہیں جو یہ والی ویرائٹی ہے آپ یہ دیکھیں اس کو آپ اسی طرح ڈیوائٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ لو مینٹیننس پلانٹ ہے ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے آپ اس کو گھر میں اگائیں اور اس کو سائیڈ میں رکھ دیں اور صرف پانی دینا ہے کھات کی بھی آپ سے کوئی ریکائرمنٹ نہیں مانگے گا کیونکہ میں دیکھا یہ پودے کم کھات میں اور بغیر کھات کے بھی چل جاتے ہیں میرے اپنے بھی ایکسپیرینس ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کی گروہ دوردست چلتی ہے تو آپ اس طریقے سے ان کو ڈیوائٹ کریں اور ان کو رکھ دیں شیڈی ایریہ میں کیونکہ یہ ہے بھی انڈور پلانٹ اور یہ پروپر انڈور پلانٹ چلتا ہے تو ان کو میں نے دو گملوں میں کر دیا تاکہ اگلے سال یہ دونوں گملے جائیں بھڑ جائیں اور مجھے اور زیادہ پودے مل جائیں اب ان دونوں کو جو ہے میں اس میں لگا رہا ہوں اور مٹی سے فل کر کے میں پانی اچھے طریقے سے دے دوں گا کہ ڈرینیج ہول سے نکل جائے پانی باہر ذرا بولنے میں بھی اب پرابلم ہو رہی ہے آپ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ اس وقت لگ دیکھیں آپ اور بارشوں کے بعد تو اور زیادہ پیارے ہو گئی ہے میں ایک پودا لائے تھا جو آپ کو ایک گملے میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسا پودا لائے تھا اور اب یہ میرے پاس تین ہو چکے تو یہ سال میں دو یا تین پپ دیتے ہیں اور ان کو ڈیوائٹ کرنا بھی آسان طریقے سے ہم ان کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں سنیک پلانٹ ایزی ٹو گرو ہے لو منٹیننس ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ کیار نہیں ہے اب میں نے اس کو پانی دے دیا اور اب میں اس کو بھول جاؤں گا دو مہینوں کے بعد اس میں سے تھوڑی گروہت سٹارٹ ہو یا نیکسٹ ریئر ہو تو دیکھتے ہیں تو یہ ہی تھی اچھی ویڈیو کیسی لگی سبسکرائب کر دیے گا میں ملوں ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کیا آپ کو نرسری ویڈیوز اور چاہیے یا نہیں سبسکرائب کر لیے گا بائے بائے